نمشکار میں دکشا سنگھ بولڈ سکائی میں آپ کا سواگت ہے بھارت میں آئی اس بیماری کے چلتے اب تک لگ بھگ پانچ سو لوگ پرہاویت ہو چکے ہیں جبکہ اس بیماری کے چلتے دس لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں اس بیماری کے وجہ سے اٹلی سپین اور فرانس جیسے دیشوں میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے چین نے بھی وہان سے لوگ ڈاؤن کی شروعات کی تھی اور اس سے اس بیماری کے معاملوں کو کافی حد تک روگنے میں مدد ملی بیتر ابیوار کو جنتہ کرفیو کی سفلتہ کے بعد سے دیش کے کئی راجیوں نے پورے شہر میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اور کرفیو میں انتر کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری روز مرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان دوروں میں انتر کرفیو کرفیو ایک سخت جنادیش ہے جو لوگوں کو سڑکوں سے دور رکھتا ہے یہ راج کے نیوموں کے انسار اور آپات کالی نستیتیوں میں گھوشت کیا جاتا ہے اس کے دوران لوگ نردھارت گھنٹوں کے لیے گھر کے اندر رہنے پر مضبور ہوتے ہیں کرفیو کا پالن کرنے پر زرمانہ یا گرفتاری بھی ہو سکتی ہے پردھان منتری نرین موڈی کے کہنے پر 22 مارش رویوار کو کیا گیا جنتہ کرفیو واسطوک کرفیو سے کافی الگ تھا جنتہ کرفیو خود ناغری کو دورا لگایا گیا کرفیو تھا ایسی استطی کے دوران بھلے ہی سبھی کو سارجنے کے ستھانوں پر یا باہر نہ نکلنے کی سلاح دی گئی تھی لیکن اس کا پالن کرنے پر کوئی دند نہیں تھا لوگ ڈاؤن اس بیماری کی مہماری کو روکنے کے دوران لوگ ڈاؤن ایک عام شبد بن گیا ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کو گھر چھوڑنے سے روکنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانا آپ کو گھر چھوڑنے یا پھر سفر کرنے کے لیے پرماڑ کی ضرورت پڑتی ہے لوگ ڈاؤن آپ کو ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور آپ ایک جگہ سے باہر یا دوسری جگہ پر پرویش نہیں کر سکتے حالانکہ ایک لوگ ڈاؤن کے دوران کھانے پینے دوائیاں یا ایسی ہی ضرورت کے سامان پر روک نہیں لگتی لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کو کھرانے کا سامان لینے ڈاؤکٹر کے پاس جانے یا ٹہلنے جانے والی سب ہی آوشک گتی ویدھیاں کرنے کے انومتی دی جاتی ہے بشرتے آپ شوشل ڈسٹنسنگ کا پارن کریں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانے پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا